اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کے حال چالے مہت کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی دوام سے ہم بھی اٹھا خیریت سے ہیں تو آج کیا بلوگ کرتے ہیں شروع تو بلوگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو مرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کھلے سسکرائب اور پیارا سکرے اکمین اور بین لائک کو دبانا مت بولیے کیونکہ ہرانے والے بلوگ آپ تک پہنچتا رہے تو بیویسا آج ہم کچھ اہم بات کرنے والے ہیں جس طرح کیا آپ کو پتا ہے کہ تو وہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بچوں کے سنسرے میں بات کریں گے تو جو مشہور ہیں یوٹیوپر کپال بھائی اور سونیا بھائی تو ان کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو جیسے ہی میں نے صبح ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں اس ٹوپک پہ ضرور بناوں گی تو ہمیں بھی چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہیں کہ ایک بیٹا ہے خدا اس کو زندگی دے تندرستی صحت دے اور یہ تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو وہ سونیا بہت زیادہ پرشان ہے تو خدا اس کو تندرستی صحت دے ان کی فوری فیملی کو جو بین بھائی اس ویڈیو کو دیکھے گا ان کے بیٹے کے لیے پریے کریں کہ خدا ان اس کو زلدی سے زلدی ٹھئی کر دے تو ابھی برس ہوا کیا ہے کہ اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ وائیڈ سیل ہے جو وہ کم ہو گئے تو ان کو بلیڈ لگا ہے تو اپنے بچوں کو بچائیں اور ان کے بچے کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کو تندرستی صحت دے جو بھی مشکل ہے وہ خدا ان دور کریں تو جلدی سے ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے کیونکہ ان کے پاس یہ کی بیٹا ہے تو خدا ان اس کی دنبی امبر کریں تو بس یہ ہمارا ٹوپک ہے آج کا جو ان نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اگر خدا آنے چاہیا تو بہت جلد ہم جائیں گے اور جب جائیں گے ان کے بیٹے کا بھی پتہ کر کے آئیں گے تو آپ لوگوں نے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا جو لہور کے بہن بھائی دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کو ان کی ویڈیو نہیں دیکھتے تو پلیس ان کے بیٹے کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے گا تو خدا اس کو زندگی دے اور چندرستی دے تو میں نے تو رات کو بھی ویڈیو دیکھی تو میں نے بہت ہی چیز کا دکھ ہوا تو میں نے ظاہر ہے کہ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے کسی کے بھی بچے ہوں گے وہ بمار ہو جائیں تو پھر وہ ماں باپ کے لیے بہت پریشانی بن جاتی ہے ہم جی تو رات کو بھی ہسپیٹل لے کے گئے تھے سپر کو بھی لے کے جا رہے ہیں ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو کافی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو رات بھی بس کافی دیر دیا لگی لیے ٹری بنانے تو وہ ٹری بھی آپ کو دکھاتے ہیں پترست اور جو ہم نے بات آپ لوگوں سے شیئر کی ہے سونیا کے بچوں کے لیے بھی سب بچے ایک جیسے ہیں تو خدا سب کو تندرستی صحت دے تو ابھی دکھاتے ہیں آپ کو پترست ٹری اور ہم کچھ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہاں جی بی بس تو ٹری دیکھے جاراں دیگیاں رات کو بنا کے شیشے کو پر جک پا دیا تو آپ لوگوں نے بتانا یہ کیسا بنا ہے اچھا بنایا ہے نوی تو بہت محنت کی ہے دیگیاں نے دیگیاں کافی دیر بیٹھی رہی ہے یہ بناتی رہی ہے ہیلے ورس کیار امیت کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گئی تو پاپا نے آپ کو یہ ٹری دکھایا آپ نے کمیرے سنجھ بتانے یہ کیسا بنائے اور آپ نے میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ میں نہیں ہوں ٹری لے گی ہاں جی تو خدا اندھور کرے گا آپ نیا ٹری لیں گی بڑے والا ہاں جی اور یہ کپڑے آج ہم سمیٹ رہے ہیں ہم زیادہ گنبین اور کپڑ میں مچایا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا یہ ساف ہو جائے اور یہیں میری چوڑیں پہلے پڑی ہوئی تھی یہ چھنچھن آپ کو ویڈیو کے اندر آواز آ رہی ہوگی تو یہ میں نے کل پہنی تھی اور آپ نے بتانا کیسی لگ رہی ہے ہاں جی کبھی کسیمس پہ تمہیں نہیں چوڑیں دونی جی کیوں نہیں کپڑے نہ لیں گے چلو بھی بس ایسے دل کو خوش کر لیں گے لیکن جو ہے کہ چوڑیں تو لیں گے جی تو بہت جلد بھی بس خدا نے چایا تو ہم لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں نے دعا میں یاد رکھنا ہمیں تو ہم جب پہنچیں گے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ کریں گے شیئر تو آج کی یہ چوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں ضرور آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو آپ نے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ایک نئے لوگ کے ساتھ ملیں گے تب کیلئے سلام پیس